ہم کشش سکل کے بارے میں بات کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنی سبق کا آغاز اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں اور اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علماء اے اللہ تعالی میرے علمیں اضافہ فرما تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کشش سکل ایک ایسی قوت ہے جو کہ زمین میں موجود ہے جس کی وجہ سے زمین تمام چیزوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور کشش کی یہ قوت جو ہے کشش سکل کہلاتی ہے آپ دیکھیں کہ ہم ہمیں پتا ہے کہ زمین گول ہے اور ہم سب زمین کے اوپر چلتے ہیں فضاء میں نہیں اوڑ جاتے تو یہ کشش سکل کی وجہ سے ہے اسی طرح جب ہم کسی چیز کو اوپر پھینکتے ہیں جس سے بال ہے تو وہ ہمیشہ زمین کے اوپر آتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ سیڑھیاں چڑھنے کی وجہ سیڑھیاں اترنا جو ہے وہ زیادہ آسان ہوتا ہے کیونکہ اسی طرح اگر آپ کوئی وال پھینکے تو وہ کچھ دور جا کے نیچے آ جاتا ہے یہ بھی کشش سکل کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کسی درخ سے دیکھیں سیب یا مارتا گرتا ہے تو وہ بھی کشش سکل کی وجہ سے نیچے آتا ہے تو سورہ احکاف کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے تم اللہ کی زمین سے بھاگ کر کہاں جاؤگے تو یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین سے بنایا اور ہم نے زمین میں جانا ہے ہمیں موت کی کال کسی وقت بھی آ سکتی ہے تو ہمیں موت کو یاد رکھنا چاہیے اس سے یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے اور ہمیں ہر حال میں کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو ہمیں اچھے عمال اور اچھے اخلاق اپنانے چاہیے کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے وعدہ کیا ہے کہ تم اگر دنیا میں اچھے عمال کروگے تو تمہیں جنت ملے گی اور جنت کا مالک صرف اللہ ہی ہے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو روز سوچ سمجھ کے اپنی زندگی میں اچھے عمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے تو اب ہم وہ دیکھتے ہیں باتیں کہ وہ کون سے اناثر ہیں ننکی وجہ سے جو کمیت رکھتے ہیں ان کے درمیان جو ہے جو فورس آف اٹریکشن ہوتی ہے اس کو پشش سکل کہتے ہیں ٹھیک ہے تو گریوٹیشنل فورس جو ہوتی ہے وہ کوئی ہر چیز جو اس دنیا میں ہے وہ آپس میں اٹریکٹ ہوتی ہے تو کشش سکل کا انحصاب دو چیزوں پار ہوتا ہے چیزوں کی کمیت پر جس کو میس کہتے ہیں اور چیزوں کے درمیان فاصلے پر اگر چیزوں کا میس جو ہے کمیت زیادہ ہو تو کشش سکل بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور اگر دونوں چیزوں کے درمیان دسٹنس جو ہے وہ کم ہو جائے زیادہ ہو جائے تو کشش سکل کم ہو جاتی ہے اسی کشش سکل کی وجہ سے یا گریوٹیشنل فورس کی وجہ سے سورج اور زمین اور تمام سیارے جو ہیں زمین سمیت سورج کے گرد گھونتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے سولر سسٹم میں مختلف سیارے ہیں جو سورج کے گرد چکر کارتے ہیں تو یہ کشش سکل کی وجہ سے ہی پوسیبل ہے کہ ہماری زمین جو ہے وہ بھی سورج کے گرد گھونتی ہے اور پھر جو ہے زمین ہمیں تھامے ہوئے ہیں اور ہم خلا میں نہیں اٹھتے کیونکہ ہم جو ہیں زمین ہمیں اپنی طرف کھیجتی ہے اس لیے ہم زمین کے ساتھ چپ کے رہتے ہیں تو یہ کشش سکل یا گریوٹی کی وجہ سے ہی پوسیبل ہے کہ میرے پون جو ہیں وہ زمین پہ قائم رہتے ہیں میں جو ہوں وہ ہوا میں نہیں اٹھتا میں اگر بال زمین پہ پھینک ہوں تو وہ واپس آ جاتی ہے اسی طرح ہوای جہاز جو ہیں اس میں جب ہم سفر کرتے ہیں تو وہ بھی کشش سکل کی وجہ سے جو خلا ہے زمین کے باہر اس میں نہیں جاتے پھر جو ہے کشش سکل ہی چاند کو زمین کے گھومنے پر مجبور کی ہوئے ہیں ویسے اگر کشش سکل نہ ہو تو چاند زمین سے دور نکل جائے لیکن چاند جو ہے وہ زمین پر گھومتا ہے گھومتا ہے پھر بارش جو ہے بارش کے پانی کا زمین پر گرنا بھی کشش سکل کی وجہ سے ہی ہے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ مطلب یہ اللہ کی نشانیاں ہم غور نہیں کرتے پھر اسی طرح پانی کا بہت شیب کی طرف ہوتا ہے یعنی ہمیشہ پانی اونچی جگہ سے نیچے کی طرف بہتا ہے تو یہ بھی کشش سکل کی وجہ سے ہے تو یہ تو تھے ہمیں کشش سکل کے فائدے اب ہم تھوڑی سی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ زمین کے گرد خطے استواء یا ایکوٹر کس کو کہتے ہیں تو یہ ایک خیالی جو ہے وہ لائن ہے جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے یہ بلکل زمین کے سینٹر میں سے گزرتی ہے اس کو ایکوٹر یا جو ہے وہ خطے استواء کہتے ہیں یعنی ایسی ایک خیالی لائن جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے ایک شمالی حصہ اور ایک جنوبی حصہ اس کو جو ہے وہ ایکوٹر یا خطے استواء کہتے ہیں پھر ایک اور ڈیفینیشن کا سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ جوغرافیے کے لحاظ سے زمین کے دو پول ہیں ایک کو نورت پول کہتے ہیں یا شمالی پول اور ایک کو ساؤت پول یا جنوبی پول کہتے ہیں تو زمین کی کشش سرکل اس کے کتبین کی نسبت خطے استفاہ پر زیادہ ہوتی ہے تو کتب ایک ہے اور کتبین دو کیونکہ جو پولز ہوتے ہیں وہ چپٹے ہوتے ہیں اور جو ایکوٹر ہے بلج کرتا ہے اس کیے ایکوٹر پر کشش سرکل زیادہ ہوتی ہے اسی طرح چاند کی کشش سرکل زمین کی نسبت چھ گناہ کم ہے یعنی ایک انصر جس کا وزن زمین پہ ہوگا چاند پہ چھ گناہ کم ہوگا پھر اسی طرح چاند کی کشش سرکل کی وجہ سے سمندر کی لہریں جنم لیتی ہیں جن کو ہائی ٹائٹس کہتے ہیں تو جن کو لہروں کا جوار بھٹا بھی کہتے ہیں سمندر جو ہے اس میں بڑی بڑی لہریں آتی ہیں تو یہ سارا کچھ چاند کی گریوٹیشنل پل کی وجہ سے ہوتا ہے پھر آپ دیکھیں کہ زمین کی سطح پر ہوا کی موجود کی بھی کشش سرکل کی قوت کی وجہ سے ہے یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سانس لینے کے لیے ہوا دیا ہے اُرہِ ہوای ہے ہمارے زمین کے گرد تو یہ ویڈیو جو ہے آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی خود بھی سمجھیں اس کو زیادہ زیادہ لوگ کو شیئر کریں پڑھیں اور پڑھیں پڑھیں اور پڑھیں اور پڑھیں